السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اور آگئی ہوں میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں پریشیس ویلوگز پائے خان میں اور جی آج کی ریسپی آپ کو دیکھ کے اندازت ہو گیا ہوگا اور اکثر لوگ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا جن کے پائے بہت فیورٹ ہوں گے تو جناب میں لے آئی ہوں بیف پائے کی ایک بہت ہی یونیک اور مزے دار سی ریسپی جس سے آپ کے پائے بہت ہی مزے دار بننے والے ہیں بلکل لاہوری سٹائل میں ہم اس کو بنائیں گے اور جناب تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف تو اس پائے کو بنانے کے لئے نہ دو سٹیپ ہوتے ہیں فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے پائے کو بوائل کرنا اور سیکنڈ سٹیپ اس کو ہوتا ہے فائنل ٹچ دینے کی تو جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے مینیموم سے انگریڈیونٹس جی بلکل چار انگریڈیونٹس ہیں جس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے اس کو بوائل کرنا ہے تو جناب پائےوں کو سب سے پہلے میں نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا واش میں نے ان کو کیسے کیا تھا ان کے اوپر آٹا لگا کے رکھ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں نے ان کو کھولے پانی سے اچھے سے واش کر لیا تھا اور یہ جو ہے نا میں نے فریز کیے ہوئے تھے یہ اس لئے نا تھوڑی تھوڑی برف آپ کو ان پر جمعی نظر آ رہی ہے خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے تو ویسے پان سے چھے اور چھے سے سات گھنٹے کے لیے انہوں نے تو گلنا ہے تو جناب یہ آلموسٹ ہے میرے پاس 3 کےجی پائے اور اس کو بوائل کرنے کے لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون سالٹ جی بلکل ون ٹی سپون کیونکہ جب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے تو باقی کا نمک ہم وہاں پر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ تین اس میں بڑی لائچی اور یہ جو ہے نا آٹھ سے دس میں اس میں لونگ لے لیا ہے اور تین سے چار سینمیل سٹکس لے لیا ہے تو یہ سب ہم ڈال کے نا تو اس کو بوائل ہونے رکھیں گے اور ہم اس کو بوائل کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پائے ہم بنائیں گے آگ پہ اور لکڑیوں کی آگ ہم نے جلالی ہے اور یہ رکھ دیا پتیلہ پتیلے کے اوپر لگا دیا ہم نے مٹی تاکہ یہ جو سارے کالا کرے گی تو یہ آرام سے دھول جائے گی اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے پانی یہ پانی تقریباً پان سے چھے لیٹر ہے یہ اتنا ہم نے حساب سے ڈالنا ہے پانی کہ پائے گل بھی جائیں اور اچھی سی گریوی بھی بچ جائے کیونکہ وہی گریوی جو ہے نا وہی سالن میں جانی ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہے کہ آپ سے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ پانی بلکل ٹھیک ہے اس کا لیول نا اور ساتھ ہی یہ جو ڈرائے انگریٹنٹس تھے یہ چلے جائیں گے بس that's it اور اب میں اس کو کر دوں گی اور تقریباً ایک سے ڈیوڑھ گھنٹے کے بعد اس کی کیا سیچوشن چل رہی ہوگی وہ چیک کریں گے اور آپ کو بھی چیک کروائیں گے یہاں پر اس کو پکتے ہوئے اب ہو گیا ہے تقریباً ڈیوڑھ گھنٹہ اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنے اچھے سے بائل ہو رہے ہیں پانی اس کا کچھ جو ہے نا خوشک ہو گیا اور اس کو نا اب دوبارہ کور کر کے اور اب اس کو چھوڑ دیں گے ایسے یہ ساری رات پکتے رہیں گے آنچ پہ اور صبح اس کو فائنل لکھ دیں گے ہم ساری رات جو ہے یہ پائے آگ پر بنتے رہی ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھیں کتنے اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں دہترین یہ دیکھیں پائے گلنے کی نشانی یہ ہوتی ہے جب پائے جو ہے نا ہڈی کو چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور گریوی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بہترین بچی ہے نا اب میں کیا کروں گی میں یہ سارے پائے جو ہے نا اس کو سیپرٹ باؤل میں نکال لوں گی یہ جو اس کی یخنی ہے نا یخنی اسی میں پڑی رہے گی اور یہ جو بوٹیاں ہیں نا اس کو میں سیپرٹ باؤل میں شیفٹ کرتی ہوں دیکھیں جی پائے ان کو میں نے سیپرٹ باؤل میں نکال لیا ہے اور آپ دیکھیں ہوں گے کہ کتنے اچھے سی یہ گل چکے ہیں اچھا جو اب ہمارے مین انگریٹنٹس ہیں نا اب گریوی بنانے کے لئے گریوی بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا لینا ہے یہ دیکھیں جی میں نے تین ہول لیسن کے لے کے نا اور اس کو میں نے یہ گرائنڈ کر لیا کیونکہ لیسن اس میں زیادہ جائے گا سارا ٹیسٹ چو ہے نا لیسن اور دہی سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ چار میڈیم سائز کے پیاز لیے اور اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا اور یہ ایک کپ میرے پاس دہی ہے جس کے اندر میں نے یہ نیشنل کا جہا ہے نا پایا مسالہ ریسیپی کا یہ ہاف پیک مکس کیا پورا نہیں مکس کیا ہاف پیک مکس کیا جس اس لئے کہ اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ تھوڑا سا انہانس ہ جاتا ہے اور یہاں پر جو میں گھر کے ڈرائے مسالے لے رہی ہوں تو اس میں میں نے کیا لیا ہے یہاں سے چلیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں لی ہے ون ٹی سپون حلدی ون این ہاف ٹی بل سپون جو ہے یہ کٹاوہ دھنیا ون ٹی سپون سلائٹلی سالٹ کا لیا ہے کیونکہ ہمارے یہ جو پائے بوائل ہوئے اس کے اندر بھی میں نے یہ ون ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کیا تھا تو جو اس کا سٹوک ہے اس کے اندر سالٹ ہے پڑا اور یہ جو پائے مسالہ ایڈ کیا ہے تو اس کے اندر بھی ہو گئی اچھا خاص ہے بلکہ ان میں تو ہوتا ہے نمک تو نمک کی ریشو ہم بعد میں مینج کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے تو پھر اسے کم کرنا پرابلم ہے کم ہو تو اسے تو مینج کیا جا سکتا ہے اور یہ میں نے بھر کے ون ٹی بل سپون ہی لال مرچ لی ہے اس میں سوز مرچ نہیں جائے گی اور ساتھ یہاں پر لیا ہے دھنیا اور ادرک یہ تو ہم اپنی ریسپی کو بنانا سٹارڈ کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے ایک کھلا ورطن لے لینا ہے تو یہ اب میں نے اپنے پتیلے میں ہاف کپ آئل کا لیا زیادہ لینا ہاف کپ لینا کیونکہ یہ پائے ہیں یہاں بہت چکنے ہوتے ہیں چکنہ ہوتی ہے تو وہ سارا مینج ہو جائے گا بسم اللہ حمال رہا رہا اس کو دھنیا سے پندرہ منٹ کے لیے بہت اچھے سے دھوننا ہے تاکہ جو پیاز کی رہا سمیل ہے بلکل ختم ہو جائے اب یہ صرف پیاز گیا اس کے اندر اور دو بار میں نے اس میں پانی ڈال کے بھی اس کو فرائی کیا ہے ٹھیک ہے اب اسی پوائنٹ پر میں اس کے اندر یہ جو سارا لہسن کا پیسٹ ہے یہ ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی جو ہے ہمارا بہت اچھے سا سوری بہت اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے اور جو لہسن اور پیاس کی راہ سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ ایک لہسن نا یہ بیچارہ بتانی کیوں پیس رہا تھا پیس ہی نہیں رہا تھا بڑی کوشش بڑی کوشش میں نے تو چلو کوئی نا خیر ہے بیٹا تمہیں تو میں نا مسالے کے اندر ہی بھون بھون کے نا اور گلال ہوں گی تو سیم پروسس کرنے اس کے ساتھ بھی اس کے اندر بھی نا پانچ پانچ منٹ لیا دو دو چار چار منٹ کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اچھے سے میں نے نا اس کو بھون لینا ہے کیونکہ پائیوں کی خاص بات یہ ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے بوائل کرنے پر فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ بوائل بہت اچھے سے ہوئے ہیں اور سیکنڈ فوکسس جو ہوتا ہے ہمارا مسالے پر کہ مسالہ ہمارا بہت ہی بہترین بنا ہو تب ہی پائیوں کا ٹیسٹ نکلتا ہے دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے بھون چکا ہے اور کلر بھی ٹوٹلی چینج ہوگی اس کا اور بھولتے ہوئے بھی نا تقریباً اس کو پندرہ منٹ تو ہو ہی چکے ہیں بیچ میں میں نے اس میں چار سے پانچ مرتبہ پانی کا چھینٹہ لگایا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے ہمارا مسالہ بن جائے اور وہ جو لیسن کا ایک بیس ہے نا میں نے کہا چھنا وہ ختم ہو جائے گا فرائی ہوتے کے لیے دیکھیں بھی وہ ختم ہو گیا کہیں یہ آپ کو بھی فائی دے رہا ہوگا تو اس پوائنٹ پر نا اب ہم نے اس میں بسم اللہ کرنا ہے اور ایڈ کرنے پر نا سپائیسز تو بسم اللہ ہر مان رہی یہ ہماری سپائیسز ایڈ ہو گئے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پہلے ہم نا ان کا مسالہ بنائیں گے اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا فرائی ہونے لگے گا کب میں دہی والا مکسر اس میں ایڈ کریں گے آپ لوگ کس طریقے سے پائے بناتے ہیں یا ایسے مسالہ بھون کے بناتے ہیں یا اکٹھے ہی چڑھا دیتے ہیں اکٹھے والا میں نے کبھی نہیں ٹرائی کیا میں ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں اور میرے پائے ماشاء اللہ الحمدللہ سب کو پسند آتے ہیں اور بہت پسند آتے ہیں جو پانے والے ہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کونسی ریسپی فالو کرتے ہیں کیا ہم مزے سے مسالہ بھون رہا ہے اور آئرس کا نکالنا سٹارٹ ہے جبکہ پی تک پورا بھونہ نہیں ہے اور نا یہ میں اس میں دہی کا مکسر ایڈ کر دیوں اب دوبارہ ہم نے دہی کا پانی کھونے تک اسے بہت اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں ماشاء اللہ مسالہ جو ہے ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اب ہم نے پان سے سات منٹ کے لینا پائوں کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا مسالہ کے اندر تاکہ جو مسالے کا سارا مزہ ہے نا وہ اس کے اندر رچائے اور ہمارے پائے بہت مزے کے بن جائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ تقریباً نا دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے بھون لیا اب اچھے سے اب اس کے اندر جو میں وہ ساری ہماری یخنی پڑی ہے نا سٹاک وہ اس میں ڈال دوں گی اور وہ ہی اس کا شوربہ بنے گا گریوی ہمارے ہاں نا گریوی والا پسند کرتے ہیں اور تھوڑی ٹھیک سی گریوی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سٹاک جو ہے سارا میں نے اس میں ڈال دیا اور اب دوں میں اس کو نا لو فلیم پر بیس سے پچیس منٹ کے لئے بکاؤں گی تب یہ بہترین سے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے پر اس کو میں نے اچھے سے بیس سے پچیس منٹ جو ہے نا بنایا ہے اور فلیم کو میں اس کو کر رہی ہوں آف اور لکھ ہے فائنل آپ کے سامنے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں اور گریوی چیک کریں یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سگل دھنیا یہ لکھ پیاری ہو جاتی ہے نا ایسے کچھ لوگ نہیں بھی ایڈ کرنا چاہتے نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی گرہ مسالہ اور تھیرٹی شاؤٹ کر کے فائنل شکل دکھاتی ہوں اور ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں جی کیا ہمارا نا آج لہوری ناشتہ ہو رہا ہے اور یہ لہور سے بھی نان آئے ہیں بہتنی سے اور اس کو میں کرنیوں فرائے اور آج فل موڈ ہے انجائے کرنے کا اور لہوری پائے بنے ہیں ساتھ لہوری نان ہے تو جناب آج ہم لہوری ناشتہ کریں گے موسیقی